اسلام علیکم جی میں ہمارے سلیبٹیز نے اس دفعہ ٹھیکہ لے لیا کہ شیطان کا جانی ویدھو پریشانی اس دفعہ وہ تمہاری جگہ لیں گے اور انہوں نے جگہ لیتے نظر بھی آ رہے ہیں اس دفعہ تمہارے سلیبٹیز جو ہیں وہ بلکل عجیب کانٹو ورسی کا حصہ بننا چاہ رہے ہیں کیونکہ ہمارے کنٹری میں ایک ٹرینڈ سیٹ ہوتا جا رہے ہیں کہ بھئی اگر تمہاری کانٹو ورسی نہیں ہے تو تم فیمس نہیں ہو تمہاری کانٹو اچھی نہیں ہے تو تم فیمس نہیں ہو آگے آپ تو سمجھ گئے ہوں گے اگر تمہارا کوئی سکینڈل نہیں ہے تو تم فیمس نہیں ہو تمہارے کوئی فولرز نہیں ہیں تمہارے اس طرح کی سمجھ تو گئے ہوں گے آپ اور ابھی ایک نئی بات میں کرتا چلوں نئی بات یہ ہے کہ سیفہ جوار کھٹا کو اور سبون علی کی طرح سے جیسا کہ اگر آپ لوگ سوشل میڈیا پر کچھ ایکٹیو ہو ہمیں گے آپ کو بتاتا ہے کہ اگر اکتا ہے کہ پہلے یہ ویڈیو دیکھیں پھر بات کرتا ہے کیا کیا خواب دیکھ لے کے اس کی ماہ نے اس کو گھر سے بھیجاتا ہوں سو شوی میٹشیم ٹھیک کھٹا پھی اس لیے اپناتیں نہیں کرتا ہوگا اور اب چھو ہی ہم کیا کہنا ہے آپ اس پارے میں آفات میں نکھ کر رہا ہے اوہ گوہ اچھیا کہ سبول اللہ کا علیہ رہت کا واقعہ is کہ کہ سبول اللہ کا امام کر ساکتے ہیں اور سیفا جواب کھڑا کہ رہا ہے کہ سبول اللہ کا بھی چیز ٹھیک ہوتا ہے اگر آپ کو اپنے پرسنل بنائیں گے جس ہفتہ ہیں کہ ہفتہ ہیں جب کھڑا کو اپنے پرسنل بنائیں گے اس پیندے کی کوئی شروع نہیں ہے یہاں پرمیشن کی طریقے ہوا تو یہ لوگ سوشنل میڈیا پر رولا بچا دیتے ہیں ہمارے تھام سے پرمیشن نہیں لی گئی ہے تو یہ ایک عام انسان کی بھی پرائیویسی ہے آپ اس کو ڈسٹرم نہیں کر سکتے بغیر اس سے پوچھیں اگر وہ بندہ کام کر رہے تو اس پر کیا اثر جائے رہا اس کے بچوں پر یا اس کی فیملی پر یا ویڈیو وائرل ہو گئی تو یہ غلط بات ہے آپ لوگ جو غلط کر رہے ہیں اگر آپ کی کوئی ویڈیو اس طرح بنا دے تو اس کا بڑے رنگ دیے جا سکتے ہیں اور ہمیں بھی پتا کہ میڈیا میں لوگ کیسے آتے ہیں اور کہاں سے آتے ہیں خاص طور پر یہ ایکٹریسیز جو ہوتی ہیں تو ابھی میں ایک بہر بات کرتا ہے جب کہ بھئی کل سے ایک نیا بطیابہ اور شروع ہو گیا ہے وکار زکا صاحب نے جو دیا ہے جس میں اندھوں نے ایک ویڈیو بنائی جو ایک فیمل ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میری پندہ سال کی بیٹی کے ساتھ زیادتی ہے اور وکار زکا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہیرو بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور اندھوں نے سب یوٹیوبرز کو جتنے بھی فیمل سم کے نام لینے کی نام لیے ہیں اور کہا ہے کہ بھئی جب تک یہ نہیں آگے تو میں ہلپ نہیں کروں گا تو بھئی یا تو اس سے تو سافزائی ہوتا ہے یا تو آپ دکھا رہے کے لیے کر رہے ہیں تو بھئی اس سے آپ کو کیا لگے وہ آئیں یا نہ آئیں وہ ان کا لگ میٹھ رہے ہیں کہ وہ یوٹیوبرز آتے ہیں یا نہیں آتے ہاں میری زندگی ہے تو میں آپ ان سابقی باتوں پر بول رہا ہوں تو آپ ان کو نہیں اچھا لگتا ہے کسی بندے کو کہ میں اپنے چینل پر ایسا کونٹینٹ پھینک ہوں کہ جس میں وہ کرنٹ سچویشن کے بارے میں بات کرے اور کہے کہ جی میں اس کی ہلپ لار ہوں یہ کروں تو بھئی اس کا کسی بندے کو نہیں اچھا لگتا تو وہ اس کی مرضی ہے آپ کسی کو مخاطب کر کے ٹیک کر کے جان پوچھ کے بھئی تم اگر آگے تو ہلپ ہوگی نہیں آئے گا تو نہیں ہلپ ہوگی تو آپ نے ہمیں بھی تو ہلپ کی ہے نا ہلپ کر رہے ہوتا اچھی بات ہے ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں تو ابھی ایک اور بات کے سپورٹ کرتے ہیں ابھی ایک اور بات کرتا ہے چلوں کہ صحیفہ جبار کھٹک نے یہ بھی کہا کہ آپ بلوگرز کی مات سنیں ان کو تو ریٹنگ چاہیے ہوتی ہے تو بھی اگر ہم یہ بلوگرز نہ لکھیں تو تمہاری کوئی اقاد نہیں ہے تمہیں کوئی فولو نہ کرے بندے اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ کئی سلیبرٹیز کئی موڈلز نے پیسے دے کے فولوز انکریز کرائے ہوئے اب میں وہ نام نہیں لے پارا تو وہ لیدہ بات ہے بڑے لوگوں کو اس طرح میں جانتا ہوں جنہوں نے پیسے دے کہ ہم نے انسٹاگرام پر فولو اور جس طرح کی چیزیں انکریز کرائی نہیں ہے تو یہ غلط بات ہے آپ لوگ اگر ہم لوگ چھپ ہیں یا کوئی اور بندہ چھپ ہے تو یہ غلط بات تو اس کی خموشی کا فائدہ نہ اٹھائیں اور یہ جو آپ نے کیا یہ غلط سارا سارا غلط ہے اور اوپر سے آپ صفائیاں دے رہے ہیں کہ یہ بھئی ہمارا اسسٹنٹ ڈریکٹر ہے یا ہم اس کے ساتھ مزاق چلتا ہے ہمارا تو اس طرح کی چیزیں چلتی ہیں تو وہ آپ کا پرسنل میٹر ہے آپ کو پہلی بات ہے یہ سوڑی لگانی نہیں چاہیئی تھی اگر لگئی ہے تو آپ اس پر اپلوجی کریں بجائے اس پر کہ آپ نے ہاں پر فرن کر رہی ہیں کہ میں نے یہ کیا ہمارا اس کے ساتھ مزاق چلتا ہے وہ پلی ہی کہا تو یہ ہے وہ تو یہ آپ غلط کر رہے ہیں تو ابھی ایک آخری بات اور ایک اور بات اور کہ میں میسیجز بھی آپ کو دکھا دوں گا جو صیفہ جبار کٹے گنے انسٹاگرام سٹوئی پر شیئر کی ہیں کہ بھئی یہ تو ہمارا پلی تھا یا اس طرح جو کی ہے تو بھئی آر تمہیں آخری بات کہ تمہیں حق نہیں بنتا کہ تمہیں یا کس نے دیا کہ تم کسی کے بارے میں پرسنل کمنٹ کرو اور اس کو کہو کہ تمہاری ماں نے یہ خواب دے کے بھیجا ہوگا یہ غلط بات ہے تمہیں اس پر اپلوجی کرنی پڑیں گی اگر تم نہیں کرو گی تو میری طرف سے باقیوں کا مجھے نہیں بتا سبور علی پر تمہیں بلوگ لکھا تھا جو کہ میں ڈیلیٹ کرنے والم تو تب تک میرا بائیک آٹ رہے گا جب تک آپ اپلوجی کرتے ہیں تک آپ اپلوجی کرتے ہیں